محضرت حاضرین میں پہلی دفعہ اس معافل میں حاضر ہوا ہوں میرے نہایتی کرم فرما ہماری جماعت کے سرکردہ فضلہ میں سے علامہ جلالی صاحب کا معاملہ تم دیکھ رہے ہو اور یہ معاملہ چل رہا ہے لمبی بات کرنے کے علاوہ میں بوق کر دوں کہ خیر القلام قلعہ و دلعہ و لمی امل پہلے تو یہ یاد رکھو کہ میرا نام محمد عبدالغفور الوری ہے میں مدرسہ آلیہ انوار علوم کا سابق شیخ الحدیث ہوں میں مدرسہ انوار علوم ملتان کا سابق شیخ الحدیث ہوں اور میرے استاد رازی دوران غزالی زمان محدث آزم ہندو پاک قبلہ کازمی صاحب ہوئے اور میں دورہ حدیث پڑھاتا رہا ملتان ساٹھ ساٹھ سال کی عمر کے طلب آقو تو حضور کی موجودگی میں ان کی زندگی میں جب صدر عیوب نے ان کو بہاول پر بولا لیا تھا اسلام یا یونیورسٹی میں تو میں انوار علوم میں ان کی موجودگی میں پڑھاتا رہا ہوں میرا ادارہ جامعہ مجددیہ فیاض العلوم رائے ونڈ کے اندر ہے اب میں رائے ونڈ کے اندر ہوں مفتی بھی ہوں شیخ الحدیث بھی ہوں اور ان علماء کا غلام ہوں غلامی کی حسد بھی رکھتا ہوں خادویت کی حسد بھی رکھتا ہوں مجھے لمبے چوڑے علقاب نہیں آتے یاد رکھنا میں لمبے چوڑے علقابوں کا نہ خود بھوکا ہوں نہ کسی کو لمبے چوڑے علقاب دینا جانتا ہوں مشن اتنا ہی ہے کہ علماء جلالی صاحب کی بلا کو سراسر ناجائز طور پر ناجائز طور پر سازش کے تحت ایک حق گوئی کی سزا دی گئی ہے کہ جو ان کو جیل میں کرا دیا گیا ہے اور غیر کے پیسے سے اس میں کیا کیا معاملے ہیں درمیان بھی تو خدا جانتا ہے لیکن اگ یار سن لیں سنیوں نرے دارے لگانے کے لیے بسے جمامت ہو جائے کرو کچھ ہوش کرو آج ان کی باری ہے کل میری باری آئے گی پھر کسی اور کی باری آئے گی یہ مدد سے بھی ایسے بند ہوں گے اور ہمیں گرفتار بیسے کیا جائے گا یہ دینی مسئلہ تھا یہ ہمارا مذہبی مسئلہ تھا اس کی بنا پر ان کو گرفتار کیا گیا تو کیوں گرفتار کیا گیا اس لیے اب چونکہ وہ کلا یہاں نہیں ہیں اس ان کے رہائی کے سلسلے میں تو وہ ہمیں مشورہ دیں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے تو میں چونکہ جب مجیب کہہ دیا کہ بھئی تو بھی کچھ کے تو پہلے تو میں یہ کہتا ہوں کہ میں دامیں درمیں سخنیں کلمیں قدمیں انشاءاللہ ان کے دوش بدوش ہوں گا اور مولانا کی رہائی کے لیے بھرپور کوشش میں شابر ہوں گا ماشاءاللہ کبھی یہ سمجھتے ہو ایسے ہی رائے بینڈ میں ایسے ہی نہیں بیٹھ گیا میں پہلے تو میں حیران ہوں دل کے فپولے جل اٹھے سینے کے ساگ آداغ سے دل کے فپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے اور کیا ہو گیا ان کو علامہ صاحب کی تحمل مجازی دیکھو وہ علم کے سمندر ہیں اور دلال دے رہے ہیں ہزار کتابیں کہہ رہے ہیں کہ میں دکھاؤں اور ان کو بنانے کے لیے اور جی سلا کرائیں گے جی سرائے کرائیں گے یہ ہمارے مفتی سلا کرائیں گے یہ سلا کرائیں گے چھے چھے پھوٹ نماز پڑھو دور چھے چھے پھوٹ تو یہ یہ نہ کہہ سکے کہ بھائی خدا کے لیے ہم پر تمہاری تلوار ہے تو چھے چھے پھوٹ دور نماز نہیں ہوتی تو اپنے اپنے گھر ہم پڑھ لیں گے جی سرائے کر لیں گے تمہاری مرضی ہے تو کرو جی سرائے مرضی کرو انہوں نے کہا ہاں جی وہ جواز کر دیا یہ مفتی فیصلہ کریں گے یہ علماری ہے تمہارے سامنے اسی طرح جمعہ ہوتے رہے اسی طرح جماعتیں ہوتی رہیں سب کچھ ہوتا رہا کوئی نہیں آیا میرے ادارے کے اندر حالانکہ بڑا ادارہ ہے بہت جگہ ہے عیدیں ہوئیں نمازیں ہوئیں جمعہ ہوتے اسی طرح رہے اور آز تک بھی تو یہ کیا تھی یہ ہم مفتی ہیں ہمارا باپ بھی مفتی نہیں جو حق بات کیکنے میں چپ کر جائے سکوت اختیار کر جائے وہ گونگا شیطان ہے میرے نبی کے غلاموں میری روٹی بند کرو میرا رزق بند کرو یہ کالم دین تھا جس نے مسئلہ بیان کیا اور حق بیان کیا جو بیان کیا جلالی صاحب نے معصومیت صرف رسول و نبیوں کے لئے ہے اور غیر کے لئے معصومیت نہیں ان کی عظمتوں کا کیا ٹھکانہ ہے ان کی عظمتوں کا کیا ٹھکانہ ہے پر یارِ غار سیدہ سدھیک اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو کی بھی عزت کا عظمت کا مقام کا ارے نبی پاک نے یہ فرما ہے کہ اے میرے علی یادک حازان سیدہ قہولِ اہلی الجنہ اور یہ بھی فرما سیدہ سیدہ جمیع العالمین اللہ النبیین والمرسلین یا علیو لا تخبر ہو ما اے علی یہ جو دو آرہے ہیں حیدرِ کررار حضور کے ساتھ جا رہے ہیں وہ آگے سے آرہے ہیں شیخہ انکریمین کہ حضور نے فرما علی یہ جو دو آرہے ہیں نا یہ تمام جہانوں کے سردار ہیں یہ سب کے سردار ہیں لیکن نبی اور رسولوں سے اوپر نہیں تو پھر بتاؤ جو نبی اور رسولوں کو حضور پانے بچا دیا پھر کون تھا ان سے زیادہ افضل تو میرے نبی کے علاموں پہلے تو یہ ہے کہ مولانا جلالی صاحب کا موقع بلکل حق ہے اور سچ ہے رہی ان کی رہائی کی بات ہم رہائی کے لیے بھرپر کوش کریں گے کوئی غیر مذہب یہ نہ سوچے کہ یہ سنی کمزور ہیں ہم کمزور نہیں ہیں یہ صرف ہماری سستی کو مرد دیکھو اور جن کی تم نے دام جھوڑییں بھر دی ہیں جیبیں بھر دی ہیں اور تمہارے ساتھ لگ گئے ہیں اور میں تو یہ ایک شخصیت پر یہ ہمارا اپنا تھا ہوا آدمی اوروں کا تو افسوس نہیں ہے اپنا اناد نکال رہے ہیں جلالی صاحب سے اپنی دشونی نکال رہے ہیں حق نہیں ہے خدا رسول کا یہ پیغام نہیں ہے صحابہ تو نبی پاک کی جماعت ہیں میرے نبی پاک نے فرما پرانے نبیوں کی جو امتیں ہوئی ہیں کوئی قطر پھرکے ہوئے کسی کے بہتر پھرکے ہوئے اور میری امت کے تہتر ہوں گے لیکن سارے جہنمی ہوں گے ایک ہی جنتی ہوگا تو صحابہ نے کہا آقا وہ کون ہیں کہا ماں آنہ لے ہیں وہاں صحابی وہ وہ ہے جس طریقے پہ میں ہوں اور میرے صحابہ تو انسان کے بچے بنو دشمنوں جلالی کے دشمنوں انسان کے بچے بنو اے تینوں کی ہو گیا ہے تو انگلیاں دے ہیں اسی اشارے کرنا ہے تو ماما رو پھنڈا ہے کسمت کی خوبی دیکھئے ٹوٹی کہاں کمن دو چار ہاتھ جب کے لبے بام رہ گیا گیرت کرو حیاء کرو شرم کرو وہ نبی کا غلام ہیں اس نے جو بات کہی قرآن و حدیث کے مطابق کہی اور تم آگے لیکن ہاں جا رہے جی ہماری بات مانے کیوں مانے تو بھاری بات وہ خدا رسول کی بات مانتا ہے اور خدا رسول کی ماننی چاہیے میرے پاس کوئی بزرگ آئے انہوں نے بھی کوئی بات کی میں نے کہا نہیں کہ جی کچھ کہتے ہیں کہ جلالی صاحب کو منوارے ہیں کہ فلاں فلاں آدمی کہتے دو تاکہ سننی کتھے ہو جائیں میں کیا کہہ رہا ہوں سمجھ رہا کتنی کیسے قائد تھے ہمارے اللہمہ نورانی سام اللہمہ عبدالستار خان نیازی جاہل پیروں سے بچو عالم پیروں کو پکڑو کیونکہ بغیر علم کے بات نہیں بنتی ہو حضرت سادی کو نہیں جانتے بے علم چوشمہ باید گداخت کہ بے علم ناطمہ خدا راشناخ کہ بے علم کبھی بھی خدا کی مارپت حاصل نہیں کر سکتا خدا کو نہیں پیچان سکتا تو بھار سے پہلی تو بات رہی ہے کہ ان کا موقع صحیح ہے اس کی میں تائید کرتا ہوں ہر قیمت پہ صحیح رہی بات یہ کہ مولانا انتقریقی اجروں علمی حوالے دے رہے ہیں حوالوں کا ٹیم نہیں ہے میں ہزاروں حوالے دوں سمجھے بات کا دیئے سمجھتے ہو تم دوسری بات یہ رہائی کی میں نے پہلے کہہ دی کہ ہر صورت پہ ہم وہ قیلوں سے بشرا کریں گے جو ہمیں بتائیں گے یہاں سے جو ہدایت ہوگی اس پر عبر کریں گے اور جو موقع ہے اس کا جلالی صاحب کا میں القابل نہیں کہہ رہا جب جلالی صاحب کے لئے القابل مجھے میں نہیں بول رہا تو تمہارے لئے کیا بولو گا کسی کے لئے یہ ذہن میں لکھنا میرا نام الوری ہے صاحب تنبیر صاحب جانتے ہیں مجھے کہ ہمارے بزرگ ہیں کہ کوٹلا شریف والی سرکار کے فرزند ہیں وہاں کا نور ہے ہمارے پاس وہاں کا ہی ہے تو بھار صورت کہ میرے نبی کے گناموں یہ جو گاڑی گلوچ ان کا یہ شیوانی تھا جلالی صاحب کا یہ شیوانی تھا ماں بھی پونی گئی باپ پونے گئے جو خاندان پونہ گیا جو کافر پافر جو بولے بولے وہ میں تمہیں کیا کہوں پھر یہ آتے ہاں جی جلو جی چلک سرہ کر آنگے ایدرو مفیین لیلو ایتھے مولبین لیلو کیا سمجھاؤ گا اس کو میں نے کہا مجھر کو کہا کہ میں نے کہا خبردار کہ انہوں نے کہا کہ انہیں مفتیوں کو لیلو تو وہ جیسے کہیں گے میں نے کہا نہیں یہ بھی گلت ہے ان کا جو موقف تھا پہلا وہی رہنا چاہیے کسی کی بات ماننے کی ضرورت نہیں ہے جب خدا رسول کی بات مان رہے ہیں اس کے متعقبات کر رہے ہیں یہ تو سیدھے اپنے آپ ہی ہو جائے ہیں ناچ کودنے والے جو ہیں نا اور یہ بکواس کرنے والے تیری ماں کھوڑتے خطا ہو زکر دی یہ بنا تو نہیں ہو زکر ایسے بکواس کر رہے ہیں یہ سب سیدھے ہو جائیں گے کیوں میرے نبی کا فرمان ہے اگر تم سارا جہان بھی ایک طرف ہو جائے اور تمہیں ضرر پہنچائیں تمہیں تقریب پہنچانے کی تل جائیں اس پر تو نہیں ضرر پہنچا سکتے مگر وہی اتنی پہنچائیں گے جیدھے تمہارے مقصوم ہیں اور اگر نفات پہنچانے پہ تل جائیں تو اتنی نفات پہنچا چاہیں گے جس نہ اللہ نے لکھ دیا ہے تو بہار سے عورت یہ جو ٹان ٹان کرتے پھر رہے ہیں جلالی صاحب کے خلاف وہ جتنی مرضی ٹان ٹان کر لے حق یہی ہے جو جلالی صاحب نے کہا ہے اور میں بالکل اُن کے دوش و دوش کھڑا ہوں جاؤ تو امام بخاری 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 یہ نے سب کچھ کیوں کہا ساہب کو تمہیں بادا کتاب اللہ تعالی صحیح بخاری اب بخاری امام بخاری کے حافظے کو جانتے ہو یہ حسد یہ بھول یہ تو رہے سے اسے جب آپ برداد شریف رہے ہیں تو برداد کے علماء نے کہا کہ ہماری دعا نہیں کرے گی امام بخاری آ گیا ہے تو انہوں نے سو حدیثیں دس حادیوں کو دس دس حدیثیں اٹھ کر دی سنت کچھ اور مدر کچھ سنت کچھ اور مدر کچھ جب آپ سجیز پر آئے یہ میں جلالی صاحب کے لئے بات کہہ رہا ہوں اس میں یاد چین رکھنا جب بیٹھا سجیز پر ایک ادھر سے اٹھا لیکن یہ حدیث کہاں ہے کیسے تو آپ نے کہا لا آرے بھول لا آرے بھول اس کو میں نہیں جانتا پھر دوسری حدیث پھر تیسری اسی طرح دوسرا اٹھا ہر ایک بات پر امام بخاری کہتے گئے لا آرے بھول اس کا مجھے پتہ نہیں ہے عوام حیران تھی اور وہ سمجھ گئے کہ ہماری چار کو سمجھ گئے جو ہم نے چار چلی تھی دس آدمیوں کو اٹھا حدیثیں سکھا کے مقام بولا رہے تو پھر آپ دس کے دس ختم کرتی سو حدیثیں بناب نے کہا خراز آپ پہلا پہلا پہلے پہلے حدیث آپ نے اٹھا ہی جیسے اس نے اٹھا پڑھی آپ نے اٹھا سنا ہی کہاں تُنہیں کیوں پڑھی ہے لیکن یہ نہیں اس نے یوں پڑھا یوں نہیں یوں ہے تم امام بخاری کہ تم ایک بات پتا تو اگر تمہیں نہیں چاہیے تمہیں ذہن کچھے کے سامن پہ آنے میں چاہیے بڑوں بڑوں سے زہن ہے جب انہوں نے پہلے جلالی صاحب نے کہہ دیا پھراست مانگیں جیہ سید سیدہ رضی امدال کالانہ تو خطا پر خطا پر وہ خطا کر آپ پہلے خطا کہیں خطا آپ ادھر ادھر کے لنو پچھو اٹھوئے دیں خطا کہہ دیا تو امام بخاری کی کا اتنا بڑا امام بخاری نے بیان کرتے ہوئے ہم ہم کا معنی کیا ہے مہنگیوں جانتے ہیں ہم کا معنی بھی تو ایزر کے معنی میں ہم فارسی بول دیا مرشی نے نکان پرندہ بخاری شراشہی بخاری میں امام ہو جاتے ہیں جب امامی بخاری جیسے موسیعباد نکل جاتی ہے تو یار یہ تو بسرے کو بیان کر رہے تھے گیش دیہا دیئے اور پھر انہوں نے آخری دیگروں میں خدا ہے اجدیہا دی کہا ہے خدا ہے اجدیہا دی کہا ہے اب علماء اب کسی کو کیا چاہتا ہے اب کیا تک دی دی یادا وہ حق پر ہی وہ حق پر